دل بر کیامد مرحبا دل بر کیامد مرحبا 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 اس کے بعد جب وہ رسارت پر پہنچے ساماما تو نے کہا میں نے بڑے بڑے حکمران بھی دیکھے بڑے بڑے جرنیل بھی دیکھے بڑے بڑے محکوم بھی دیکھے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ حاکم بہت بڑے بڑے میں نے دیکھے ان کو بھی دیکھا لیکن کیوں نہ میچ ایک دفعہ چہرہ دیکھ لو جو اتنا کہا ہے اب تو چھوڑ بھی دیا ہے اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب تو چھوڑ دیا ہے تو کیوں نہ میں ایک دفعہ چہرہ دیکھیں لوں لہذا سہرت پر پہنچنے سے پہلی دور لگا دی سہرت پر پہنچنے سے پہلی دور لگا دی کہ چہرہ دیکھوں آپ نے اور دور لگا دی مدینہ کی طرف توبارہ مسجد اندفری کی طرف آیا جہاں ستون سے بندھا ہوا تھا وہاں چک پہنچے سین مسجد میں داخل ہوئے دیکھا کہ جس رفتار سے سمامہ کو بھیجا گیا تھا اسی رفتار سے سمامہ آ رہے نبی کے چہرے میں مسکرات نبی کے چہرے میں مسکرات صحابہ حیران و پریشان کہ سمامہ برے رادے سے تو نہیں آ رہا سمامہ اسی طرح آیا کہا ایک دفعہ چہرہ دیکھنے تو اپنا رسول اللہم نے چہرہ جھکائے ہوئے تھے کیونکہ آپ آپ ان ہستیوں میں سے تھے جن کے چہرے اٹھے ہونے چاہیئے تھے لیکن آپ ان ہستیوں میں سے تھے جن کے چہرے جھکے ہوئے تھے یہ اس پر عمل کرنے والی ہستیاں ہیں جو فتح کے بعد بھی اپنے چہرے کو جھکا کر داخل ہوتے ہیں تو چہرہ جھکا ہوا تھا فرمایا ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تو تو پھر کو آ گیا آگے مجھ کو اپنے بنا کر چھوڑ دیا مجھ کو یہ تاریخ کے بڑے پیارے جملے لامہ شبلی نمانین تحریر کے مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا یہ کیا سیری ہے اور کیا رہائی ہے کہ مجھے اپنا بھی بنا لیا اور مجھے چھوڑ بھی دیا چھوڑا تب تھا جب میں سمامہ تھا اب نہ چھوڑنا اب غلام مصطفیہ ہوں سبحان اللہ اب نہ چھوڑنا اب غلام مصطفیہ ہوں کہنے کا مطلب یہ جب چہرہ دیکھا ہی نہیں جب چہرہ دیکھا ہی نہیں تو کیا خاک خاکے بناتے ہو حاہ جب چیرہ دیکھا ہی نہیں تو کیا کہا خاکے بناتے ہو تم تو خاکی ہو جب بھی خاکے بناتے ہو تمہیں کیا پتہ نور کیسا ہوتا ہے نور کے نوری خاکے نہیں بنتے دیکھا ہی نہیں ارے دیکھ لیتے میں کرون ایک مرتبہ تو تو بھی بھاگتا ہوا آتا اور کہتا رسول اللہ مجھے اپنے غلامی میں نہ تو نے دیکھا نہ تیرے ملک نے دیکھا نہ کسی دنیا نے دیکھا کاش دیکھ لیتے تو آقا کے غلام بن جاتا وہ نے دیکھا ہی نہیں کیا خاکے بناتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ماشاءاللہ اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم انتہائی روح پرور انداز میں رفظ صاحب جو ہیں وہ سرکار ختمی مرتبت کی حضور اپنی عقیدت اور محبت پیش کر رہے تھے جو ان کا مقصوص انداز ہے اور انہی کا حصہ ہے انہی کا خاصہ ہے اور جب بھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات آئے تو ڈاکٹر آمی لیاقت حسین صاحب کا ہمیشہ سے ایک حصہ رہا ہے اور اللہ رب العزت نے ان سے یہ کام لیا ہے ختم نبوت سے متعلق بھی اور ناموسی رسالت سے متعلق بھی جی بلکل تو اللہ تعالی جو ہے وہ میں یوں مید رکھتا ہوں کہ ہماری جو حکام ہیں وہ بھی ایسی زبردست شخصیت ان کے پاس موجود ہے ان کا فائدہ اٹھائیں مجھے یہ لگتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ اب تک وہ ان سے جو ہے وہ خاترخواہ فائدہ اٹھانی پائیں بہرحل یہ اپنے اپنی نصیب کی بات ہے آج جمعہ المبارک کا دن ہے اور رب العوال کی مبارک ساتھیں بھی ہیں اور کیا عمدہ انداز میں آپ جب آتے ہیں ہم وقفے سے دو درود پاک پڑتے ہیں تو وہ مجھے ذہن میں میرے یہ ہی آیا کہ آج تو جمعہ ہے یوں بھی ویسے بھی عید تو جمعہ کا دن ویسے بھی عید ہے اور پھر عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے تو ہم کیوں نہ وہ ولادت کی جو مبارک ساتھیں جو ہم پڑھا کرتے تھے اللہ 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 وہ اس سے بتاہ کرتے ہیں آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج درو دیوان بیجے اللہ 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 مہ ربی مہ مہ ربیل اول تو وہ آیا ہے تُرے یتیم ماہِ نبومت مہرِ رسالت صاحبِ خلقِ عزیم نبی جی اللہ 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 ہوں لا الہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ جبریلہ چھوڑا چھوڑا لوری تیری زیادہ آمไہنج بری آئے جولا جولانے لوری تیری زیادہ سو جا سو جا رغمتِ علم سو جا سو جا رحمت علم میں تیرے قربان بھی دے اللہ 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 الل شغور ہوتا ہے وہ تو ذکری کرتا رہتا جب تک کہ اس کو ایک آشنا فرشتہ آ کر نہ بتاتا کہ سو جا سو جا اب تیرے سونے کا وقت بھی آیا ہے کیونکہ تیرے بار بار تقلم کرنے سے یا حمد کرنے سے اس کو تکلیف ہوتی جس نے تجھے اپنا محبوب بلا گئے تو سو جا سو جا جب تیرے لائے جولا جولانے لوری دے زی شاہ جب تیرے لائے جب تیرے لائے جب تیرے لائے جب تیرے لائے جولا جولانے لوری دے زی شاہ ابھی آپ یہی سے شروع کیجئے گا برکہ بھی تو تھی برکہ بھی تو لوری دے رہی تھی امہ ایمن بھی تو لوری دے رہی تھی لیکن برکہ کی لوری کام آ رہی تھی امہ ایمن کی کیونکہ کانوں میں آواز جبریل کیا نہیں ضروری تھی جبریل آئے جولا جولانے لوری دے زی شاہ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ چالیس سال بعد جبریل ملے ہم تو کہتے ہیں لوری کے وقت بھی جبریل موجود ہے بہا سبحان اللہ جبریل آئے جولا جولانے لوری دے زی شاہ جبریل آئے جبریل آئے جولا جولانے لوری دے زی شاہ اس بچ سنانے آئے تھے پھر پڑھانے آئے تھے پڑھانے بھی آئے تھے کہ پڑھ جو لکھاتا ہے وہ پڑھ اور میرے سینے سے لپڑ جا کیونکہ قرآن لہروں کی صورت میں منتقل ہوتا ہے لکھے میں منتقل ہوتا ہے جبری لی آئے جھلا جھلا نے دوری دین سے شاہ سو جا آہا آہا بھئی کیا کہتے ہیں بھئی کیا کہتے ہیں آہا بھئی شہری واہ واہ ماشاء بس یہی مقام ہے تیرے سونے کا اس کے بعد تو اٹھنے ہی اٹھنا ہے اس کے بعد تو تُو نے حشر اٹھانا ہے اس کے بعد تو تُو نے اسلام کو اٹھانا ہے اس کے بعد تو تُو نے رب کے نام کو اٹھانا ہے سبحان اللہ ابھی سو جا سو جا سو جا سو جا سو جا سو جگر سلطان نبی اللہ 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 اللہلا اللہ اللہ حامید و محمود اور محمد دوج کے سرکار حامید و محمود اور محمد دوج کے سرکار سرکار جانے سے پیارا راجِ طُلَارا رحمت کی سرکار بھیجے اسے خوص Loop M concern Lawrence کے ساتھ ایک وقفہ رہتے ہیں وقفہ کے بعد، آپ پڑھتے رہے، وقفہ کے بعد حاضر ہوں گے اور یہاں پر ہمارے ناتفات موجود ہیں ناتے ہیں آج، آج ذکرِ رسول ہیں آج اسلام علیکم یا رسول اللہ کی صدائیں آج نبی کے ساتھ وفائے ہیں آج محبت کی باتیں آج پیار کی باتیں آج نعرہ رسالت ہے یا رسول اللہ ایک وقفہ کے بعد حضر ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت مرحبا 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 السلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی گھڑیاں ہیں آقا تشریف لا چکے ہیں خان کعبہ کو جھکنا تھا جھک گیا اور خان کعبہ کی گنیاد ٹیڑی نہیں ہے اگر آج خان کعبہ کا ایک تصریر لی جائے اس کی مندر کشی کی جائے تو آپ کو تھوڑا سا جھکا ہوا ملے گا وہ بنیاد ٹیڑی نہیں تھی بنیاد تو اگرہیم نے رکھی ہے بنیاد تو آدم نے رکھی ہے بنیاد تو آدم علیہ السلام نے جب رکھی ہے تو جب بنیاد رکھنے والا نبی ہوگا وہ ٹیڑی بنیاد کیسے رکھ سکتا ہے اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد دعا پڑھتے وقت دعا مانگتے وقت کیا خصورت دعا قرآن شریف میں وہ دعا مانگتے حضر ابراہیم دعا مانگ رہے تھے حضرت اسماعی نامین کرے تھے اور پھر اس کے بعد خان کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو خان کعبہ ٹیڑا نہیں ہے نہ خان کعبہ میں کجی ہے خان کعبہ میں جھکاؤ ہے خان کعبہ میں جھکاؤ اس لیے کہ کائنات میں ایک ایسی ہستی تشریف لائی آج کہ جس نے لوگوں کو جھکنا سکھایا ہے اور ایک رب کے آگے جھکنا سکھایا ہے آجزی اور انکساری کا جھکنا لگ لیکن عبادت کے لیے جھکنا لگ عبادت کا جھکنا مختلف جھکنا ہوتا ہے عبادت کے لیے صرف اللہ کے آگے جھکا جاتا ہے آجزی انکساری میں تو بزرگوں کے آگے بھی بڑوں کے آگے بھی سر جھکا لیا جاتا ہے لیکن عبادت کے لیے صرف اللہ کے آگے سر جھکایا ہے چونکہ جس نے جھکنا سکھایا اس کی اتنی بڑی خدمت پر کعبت اللہ کیونکہ کعبے کی حرمت اتنی بڑی نہیں ہے کہ ایک انسان کی حرمت اس سے بڑھ جائے یہ خود رسول اللہ نے فرمایا ہے تو جب ایک انسان کی حرمت بڑی نہیں ہو سکتی خان کعبہ کی حرمت سے تو چھے جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس خان کعبہ کا تواف کرتے تو آپ کی پیدائش پر خان کعبہ جس طرف تھوڑا سا ملک الفیصل سے داخل ہوں اور وہاں سے خان کعبہ کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو ہلکا سا مروہ کی طرف جھکا ونظر آئے گا مروہ میں حضرت ابو طالب کا گھر ہے حضرت ابو طالب کے گھر میں صبح صادق کے وقت کلکاریاں گونج رہی تھی آپ کو کلکاریاں لگ رہی تھی اس وقت وہ حمد باری طالع کی صدائی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن اقدس سے گونج رہی تھی اور اسی وقت خان کعبہ جھگ گیا تھا اور خان کعبہ جھگ گیا تھا آج مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا ہے آج میرے اردگیر جو بت رکھ دیے گئے ہیں ان بتوں کو ہٹا کر توڑنے والا آج اس دنیا میں آ گیا ہے جس کا نام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے دشمنوں کو اما دی جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی جو جو بہت جان جو جان لینے والی تھے جو خون کے پیاسے تھے جو آپ کی جان کے در پہتے ہیں آپ ان کی در پہ کیا ہوا ایک جفعہ خان کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور میں جو بات کرتا ہوں اوثنٹک اس لئے کرتا ہوں کہ میں رسول رحمت سے کروں یا قاضی ساقھ کی لکھیوی ابن ساقھ جن کو کہتے ہیں ان کے لکھیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا یا قاضی آیاز کی اشفہ سے کروں گا یا ملہ علی قاری کی کتاب سے کروں گا میں آپ کو یا تفسیر تبری یا ابن کثیر سے آپ کو کروں گا آپ کو ہر جگہ پر یہ مل جائے گا لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں کبھی بھی خان کعبہ کا تواف نہیں کیا خان کعبہ کا تواف اس لیے نہیں کیا کیونکہ خان کعبہ کے باہر بت رکھے ہوا کرتے تھے تو آپ صرف خان کعبہ پر نظر ڈالتے تھے اور چلے جاتے تھے کیونکہ تواف کے دوران نظر نہیں ڈالی جاتی نظر تب ڈالی جاتی ہے جب آپ دعا مانگتے ہیں تو خان کعبہ بنیاجی طور پر بتوں کی آماجگاہ نہیں تھی بلکہ بت وہاں رکھ دی گئے تھے خان کعبہ کو صاف کرنا تھا تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ داخل ہوئے حرم میں اور خان کعبہ پر ایک نگاہ لانی تو اس وقت چار سردار بیٹھے ہوئے تھے چار سردار بیٹھے ہوئے تھے اور یہ میں ان کے لئے کہہ رہا ہوں جو یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور داخل ہونے کے بعد ابو جہل نے چار سرداروں کے نام بکتا تھا اتباع ولید عمیہ اور ابو جہل یہ چار سردار تھے چاروں بیٹھے تھے اور چاروں کے چاروں جہنم واصل ہوئے بدر کے اندر تو اس پر عمیہ نے یہ کہا کہ ابو جہل سے کہ دکھو عبداللہ کا بیٹھا آ رہا ہے تو انہوں نے کہا عبداللہ آ رہا ہے بھئی آ ایک کام کرو آج یہ کرو کہ آج کوئی بھی جو ہے وہ ان کے خاندان کی عزت حسب شرافت اور نسبت کی بنیاد پر کھڑے ہو کر استقبال لگے تو ایک تو پہلے تو یہ سمجھ میں آیا کہ کھڑا ہونا بھرے سغیر کی روایت نہیں ہے عربوں کی روایت ہے آہا آہا بھا 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 کھڑا ہونا سبحان اللہ بھرے سغیر کی روایت نہیں ہے عربوں کی روایت آہا آہا ہم دی کھڑے ہوتے ہیں ہم تو اب کھڑے ہو رہے ہیں اب کھڑے ہو رہے ہیں یہ تو چودہ سو سال سے کھڑے ہو رہے ہیں آہا کوئی بڑا آجاتے تو کھڑے ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کوئی کھڑا نہیں ہوگا آچھا بھی کھڑا نہیں ہوگا ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لیا آئے آقریب آئے خان کابا کو دیکھا ملتزم کے طرف ایک نگاہ ملتزم ملتزم پرمیز حابی رحمت اب آپ تو کتنی بار ہو کر آئے تو دیکھا اور پھر یہ آگے پھر حتیم کا حصہ تھا جو قریش نے چھوڑ دیا تھا ان کے پاس وہ کہتے تھے کہ حلال کی آمدن ہی نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم نے مکمل نہیں کیا خیر آپ نے دیکھا جو دیکھا اس کے بعد چاروں سرداروں کی طرف دیکھا تو تینوں سردار کھڑ ہو گئے ابو جہل کھڑا نہیں ہو تو پھر وہ بھی ابو جہل بھی کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد رسول اللہ کریم سای سے مسکراتے پہ چلے گئے ابو جہل نے ابو جہل کا گرمان پکڑا ابو جہل کو پکڑا کہ تم کس قسم کے آدمی ہو تم نے ہمیں زلیل کرا دیا اب دل متعلیب کے خاندان کے سامنے تم نے ہمیں زلیل کرا دیا ابو طالب کے سامنے اس وقت ابو طالب حیات تھے تم نے زلیل کرا دیا ہمیں اب ہم کیا جواب دیں گے ہم آہستہ آہستہ کھڑے ہوئے تو پہلے کھڑا ہو گیا جو سب سے پہلے کھڑا ہوا تو نے کہا تھا کھڑا نہیں ہوگا اس نے کہا میں کھڑا نہیں ہوا کسی نے میرے کان پکڑ کے کھڑے کر دیا تو جو رسول کے اعترام میں کھڑا نہیں ہوگا کوئی کان پکڑ کے کھڑا کر دیا جائے گا یہ خود ہی کھڑا ہو جائے گا ربائی یہ اس لیے نہیں ہوتا یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ سرکار تشریف لائے ہیں سرکار کیوں تشریف لائیں گے ارے نام محمد جہاں لے لیا جائے فرشتے تشریف لے آتے ہیں ذکر محمد جاؤ تو آپ جس طرح قومی ترانے کے اترام میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ادھر قومی ترانہ بجر ہے کئی پاکستان سامنے تو نہیں آتا پاکستان کوئی تیری وادی وادی گوموں تیرا چپا چپا چوموں آپ کو یہاں پر کاغان کی کوئی جیل کیا نام ہے اس کا سیف الملک تو نظریت نہیں آتی کچھ اور تب بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں کیوں کھڑے ہوتے ہیں آپ ادھر کھڑے ہوں گے پروردگار آپ کو اور کھڑا کر جائے گا مسئلہ ہی نہیں مسئلہ کی بات ہی نہیں اور یہ کہنا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو کہا جاتا ہے سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ آج کیوں ملاد منایا جا رہا ہے اس سے پہلے ملاد کیوں نہیں منایا جاتا تو بھائی پچھتر سال پہلے نہیں منایا جاتا تھا چودہ سو سال سے منایا جا رہا ہے چودہ سو سال سے پچھتر سال پہلے سے نہیں منایا جا رہا ہے جب سے حکومت دوسری آئی ہے جب ترکوں کی حکومت تھی جا کر دیکھو فضا صلات و سلام سے گونجا کرتی تھی چودہ سو سال سے ملاد منایا جا رہا تھا صرف پچھتر سال سے نہیں منایا جا رہا ہے پچھتر سال کی تاریخ کو میں اسلام کی تاریخ ملنوں اللہ اکبر پچھتر سال کی تاریخ کو میں اسلام کی تاریخ ملنوں میں چودہ سو سال کی تاریخ کو ابو بکر نے بھی ملاد بنایا ہے عمر نے بھی ملاد بنایا ہے عثمان نے ملاد آمان حضرت کرلو پوچھ لو آگے کتابوں سے دکھا دو ہوا کس کس نے ملاد بنایا ہے سبحان اللہ ثابت کرلو اور ملاد کیا ہوتا ہے ملاد ہوتا کیا ہے ملاد ذکر کو کہتے ہیں ملاد ولادت کو کہتے ہیں ملاد سب سے بڑھ کر شرک کے خلاف گوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوا مصطفیٰ پیدا ہوئی ہے سبحان اللہ شرک کے خلاف سب سے بڑی گوائی ہے اللہ کا کوئی شرک نہیں اللہ کا کوئی حمزر نہیں نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے جنا مصطفیٰ تو پیدا ہوئے سبحان اللہ مصطفیٰ تو پیدا یہ تو بلادت ہوئی سبحان اللہ بلادت ہوئی تو بلادت تکنی گھرنیوں میں جزاک اللہ جزاک اللہ کیا کہنے دکھر صاحب دکھر صاحب کیا کہنے بے اصل میں آپ نے مسلمانوں کے بات کی شب ولادت میں سب مسلمان کریں نہ کیوں جانو مال قربان ابو لہب جیسے ست کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں ابو لہب کی بات کی ابو لہب کی لونڈی کا نام تھا سوہبہ جسے لوگ پڑھتے سو بیاں ابھی بھی پڑھ رہوں گے کوئی نوے چینل میں گٹھا ہو سو بیاں سوہبہ نام تھا اس کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میری دو ماں ہے ایک میری ماں اسود ہے ایک میری ماں عبیض ہے اسود میری ماں ہے سوہبہ وہ چونکہ کالی تھی تو ہمارے یہ کالا گورا اب چونکہ اسلام میں چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا وہ پیار سے کہتے تھے اسود وہ میری تو حضرت سوہبہ وہ تھی جو ابو لہب کی لونڈی تھی اور انہوں نے آ کر اطلاع دی تھی ابو لہب ابو لہب کا اصل نام تھا عبدالعزہ اور چونکہ سرخ و سپید تھا تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا تو بہت زیادہ اس میں سرخ ہی تھی تو اس کو آ کر کہا کہ عبداللہ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اچھا حضرت عبداللہ سے ابو لہب کی محبت بہت تھی تو عبداللہ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اس نے انگلی کے اشارے سے اس نے انگلی کے اشارے سے سوہبہ کو کہا جا اس کا مطلب ہے تو آزاد ہو گئی تو نے خبر ایسی سنائی ارے جس کی پیدائش کے آتے ہی غلام آزاد ہو جائے جس کی پیدائش کی خبر سننے کے بعد غلام آزاد ہو جائے اس کی غلامی کا اگر ہم دم بھرتے تو اپنی وجہ سے بھرتے اس کے آنے کی وجہ سے نہیں بھرتے اپنی وجہ سے بھرتے کہ آج رسول اللہ ہمیں غلام آزاد ہو جائے تاکہ ہم دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جائے اور آپ کی غلامی میں شامل ہو جائے اب جب وہ اس کو آزاد کیا سوہبہ کو تو وہ آزاد ہو گئی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم کے چچا عباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب یعنی عبد المطلب کے صحابزادے رسول کریم کے چچا اور وہ چچا کہ جب بدر کے موقع پر قیدیوں میں جھکڑے ہوئے تھے تو آپ کی آہا اور آپ کی تکلیف سن کر رات بر رسول کو نیند نہیں آئی تھی لیکن منصف اعلی نے یہ نہیں کہا کہ میرے چچا کو چھوڑ دوں بلکہ کہا کہ کوئی ایسا میار مقرر کرو کہ جس کی وجہ سے قیدیوں کو فدیہ دے کر رہا کیا جائے اور میار مقرر کیا گیا تھا کہ ان کو پڑھایا لکھایا جائے تاکہ جس کے بعد قیدی جائے ہوں وہ عباس خواب دیکھتے ہیں یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے صحیح بخاری کے حدیث وہ عباس خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں دیکھتے ہیں ابو لہب کو اور دیکھتے ہیں بڑا پرسکون ہے کہا پھر تو پرسکون کیوں ہے کہا لے بھا آج پیر کا دن ہے پیر کے دن ہوتا یہ ہے کہ جس انگلی سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا اس انگلی سے سرد لہر میرے جسم میں جاتی ہے اور پیر کا دن جہانم میں میرے لئے سرد دن میں جاتا ہے عباس خواب کو آزاد کرنے کی وجہ سے پیر کے دن رہائی مل جاتی ہو اس ابو طالب کو آپ لے گھٹنوں تک ابھی بیاغ دیکھتے ہیں سہر کا وقت تھا معصوم کلیہ مذکراتی تھی حوائے خیر مقدم کے ترانے گنگراتی آپ کی بات سن کر ابھی ابھی بات سن کر حنیف خورشی صاحب لائن پر آگئے ابو طالب کو ساتھ ہی پر نات ہو جائے گی حنیف خورشی صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مفتی صاحب عید ملاد النبی بہت بہت مبارک ہو آپ کو بیدی آپ کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو خوشنے اللہ تعالی ابھی ابھی ذکر یہ ہو رہا تھا آپ کے آنے سے قبل کہ ابھی بلکہ شاید آپ نے سنا ہو کہ ہم ابو لحب کے بارے میں تو بتاتے ہیں کہ انگلی کے کشارے سے سویبہ کو آزاد کیا تو پیر کے دن وہ تھنڈک پاتا ہے اور ابو طالب کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ آج بھی آگ کے جو ہے وہ ان کو پہنائے ہوئے ان کی گھٹنوں تک ذرا اس پر کچھ گفتبو فرمائیے گا بسم اللہ وصلاة وصلاة وصلام وعلا رسول اللہ ڈاکٹر صاحب پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مصطفیٰ ہیں آپ چنے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے باقی انبیاء کو مجتباہ بنا ہے اور ہمارے نبی کو مصطفیٰ بنا ہے سبحان اللہ حضور مجتباہ بھی ہیں حضور مصطفیٰ بھی ہیں فرق یہ ہے کہ باقی تمام انبیاء امتوں میں سے چنے گئے یعنی جو سب سے زیادہ شان والی استی ہوتی ہے انسانوں میں اسے نبی کہتے ہیں نبوت یہ انسانیت میں سب سے بڑا پروٹوکول اور مخلوق میں سب سے بڑا ہو رہے تو اللہ تعالی نے باقی ہر نبی کو امت میں سے چنا اور وہ جو کمبیش سوہ لاکھ انبیاء چنے گئے تو اللہ نے ہمارے نبی کو ان سوہ لاکھ میں سے چنا تو ہمارے آقا محبوب خدا ہیں اور وہ نبی الامت بھی ہیں اور نبی الانبیاء بھی ہیں اس حوالے سے رسول اللہ کی ذات حضور کی صفات حضور کے متعلقات حضور کے منصوبات یہ تمام کی تمام چیزیں من جانب اللہ چنی ہوئی ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول سیدے کونین نے جس باپ کی پشت میں جلوگر ہونا تھا اللہ نے ان نصب متاہرہ کے ان تمام افراد کو بھی عزل سے چنا ہوا تھا اور جس ماں کے بطن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے قرار پکڑنا تھا وہ ماں بھی رسول اللہ کی نسبت سے چنی ہوئی تھی پھر حضور جس دھرتی پر تشریف لائے وہ دھرتی و وادی مکہ وہ بھی چنی ہوئی حضور جس جگہ حجرت فرما کے مدینہ میں گئے وہ جگہ بھی چنی ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خواتین کے ساتھ شادیاں کی اللہ نے ان کو بھی عزل سے چنا تھا پھر جس گھر میں حضور نے قدم رکھا بلکہ مجھے کہنے دیں کہ علیمہ سادیاں بھی چنی ہوئیں حضرت سوت کے سوئے بھی چنی ہوئیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بکریوں کا دودھ پیا وہ سادیاں وہ برکہ وہ سادیاں یہ جتنی بھی بکریوں ہیں وہ بھی چنی ہوئیں حضور جن گھوڑوں پر سوال ہوئے وہ سکب ہو با 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 بھئی کیا کہنے وہ ورد ہو وہ طرف ہو وہ لحیف ہو نعیف ہو یہ سب گھوڑے بھی چنے ہوئے حضور جن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کونٹنیوں پہ سوار ہوئے وہ عدبہ وہ قصوہ یہ بھی چنی ہوئی حضور نے تلواریں آت میں پکڑیں وہ ذلفقار وہ عدب یہ سب چنی ہوئی اللہ کے حبیب نے جس جگہ ایک قدم رکھا وہ جگہ بھی چنی ہوئی اور میں مجھے کہنے دیں حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے لئے چنا میرے صحابہ کو میرے لئے چنا حضور کے سارے صحابہ بھی چنے ہوئے ہیں اور جس صحابی نے تین منت میرے نبی کو دیکھنا تھا وہ بھی عام نہیں ہے وہ چنا ہوا ہے جس مومن حضور نے تین دن گزارنے کے وہ گھر بھی چنا ہوا ہے تو ڈاک صاحب آپ نے جس ہستی کا نام نامی اسم گرامی لیا ہے تو میں سننے والوں کو انہیں کے پر چھوڑتا ہوں وہ پہچان لیں کہ وہ ہستی کتنی شان والی ہے تو جب ہمارا نبی مصطفیٰ ہے جس جگہ اس نے ایک قدم رکھنا تھا اللہ نے عزل سے اس کو چنا تھا جس بندے نے حضور کی نحفل میں تین منٹ بیٹھنا تھا یا جس کو حضور نے تین ایک لمحے کے لئے نوازنا تھا وہ سب چنے ہوئے تھے تو ابو طالب وہ ہے جس کے گھر میں رسول اللہ نے چالیس سال سے زائد کا عرصہ گزارا اب خود ہی بتائیے کہ وہ ان کو اللہ نے کس قدر چنا ہوا ہے چنا ہوا امتی ہی کر سکتا ہے یہ چنا ہوا امتی ہی قفتکو کرسکتا ہے آپ بھی چنے ہوئے ہیں جو چنی ہوئی گفتکو کر رہے ہیں اور اب آپ جب چنی ہوئی باتیں کر رہے ہیں تو پھر چنی ہوئا شجر نصب بھی سنا کر جائیں گے ہم سننا چاہتے ہیں چنی ہوئا شجر نصب جو آپ پڑتے ہیں بسم اللہ میں اپنے خیرکم بیتا دوسی روایت میں آتا ہے میرے اپنے اوام اجداد کے اعتبار سے بھی تم سب سے جدا ہوں اور میں اپنی ذات کے لحاظ سے بھی چنا ہوا ہوں تو وہ کون سے ایسے اوام اجداد ہیں جن پر اللہ کے رسول نے فخر فرمایا جن کو اللہ تعالی نے چلا تھا جن کی پشتوں کو خاص کیا تھا اس امانت تیرے متحرہ کے لیے تو وہ کون ہیں وہ جناب آدم آدم کے بیٹے شیس بلکہ مجھے یوں کہنے میں دیئے مفتی صاحب ترنم میں جی جی تو صاحب میں آز کرتا ہوں کہ مجھے کہنے دی دیئے کہ ایک اور حدیث شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت یعنی آت کی نور کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی جلوہ گری سے آپ کی تخلیق سے اللہ تعالی نے چودہ ہزار سال پہلے فرمائی یہ مختلف الفاظ مختلف قدوار کی مختلف اس میں سال آتے ہیں کسی جگہ بہتر ہزار سال کا تذکرہ ہے کسی جگہ چودہ ہزار سال کا تذکرہ ہے کسی جگہ دو ہزار سال کی بات ہے تو جو بھی وہ رزلٹ اس کا یہی ہے کہ رسول اللہ کا نور جناب آدم سے ہزاروں سال قبل تخلیق کیا گیا تو وہ اس کے بعد اللہ رب العزت کی قربت میں اس نور نے قیام فرمایا جیسے اللہ تعالی کی مرضی تھی اور بعض روایات میں آتا ہے جس طرح اللہ علامہ بیقی اور دیگر میں لکھا ہے اللہ کے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے تھے بے تسبیح ذال کا نور وہ کس طرح کے آگے آگے حضور کا نور تسبیح کرتا تھا اس نور کی تسبیح کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بولتے تھے پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما کر اس نور پاک کو ان کی جبہ اور پیشانی میں رکھا اور پھر وہاں سے اللہ تعالی نے اس نور کو حضرت شیس علیہ السلام میں منتقل کیا شیس سے جنابِ یانس میں تو آپ نے اگر ترنم کا کہا ہے تو ہماری آواز ہماری زندگی سب کچھ حضور کی ذات پر قربان ہو جائے تو پھر میں پڑھ دیتا ہوں کہ جنابِ آدم کے بیٹے شیس ہیں شیس کے بیٹے یانس ہیں بلکہ نورانیت کی بات کر رہا تھا تو جنابِ آدم کی ذاتِ مبارکہ سے وہ نور جنابِ شیس میں جنابِ شیس سے یانس میں جنابِ یانس سے قینام میں قینام سے ملائل میں ملائل سے بیارت میں بیارت سے دریخ میں دریخ سے متوجہ متوجہ سے لمک نہ ایک نام لمک نہ ایک نام سے نو نو سے ساں کامتدل آدلالag fairly شالست عابر عابر سے تاتا تاتا سے رعوی رعوی سے سارو سارو سے ناخور ناخور سے تارےخ تارےخ سے عباہم خلیل اللہ سے اسماعیل زبی اللہا اسماعیل سے عدار عوام عوام سے عمل عمل سے سعبس صحب سے سلامان سلیم مالک مالک سے بار خالب غالب سے لوی لوی سے کعب کعب سے مرح مرح سے کلاب خلاب سے قسی قسی سے عبد منعب عبد منعف سے حاشم حاشم سے عبد المطلب عبد المطلب سے عبداللہ جنابی عبداللہ کی پشت مبارکہ سے سیدہ آمنا کے بطن میں وہ نور منتقل ہوا پھر بارہ رضی اللہ وال کی شب سو مبار والا دن سہری کے وقت میں جلوہ کر ہوئے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت شکریہ مفتی حنیف قریشنہ بہت شکریہ آپ کا کمال کر دیا ماشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفی عباد آپ کی نات سے آغاز ہوگا بہت کمال ہوگیا اب آپ کا نات پڑھنے کا لطفی کچھ اور ہوگا ایک وقفہ لیتے ہیں وقفی عباد حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی جنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور قیامت مرحبا قرمور قیامت مرحبا دل بر قیامت مرحبا مرحبا